اور ایسی یہ دوسرا آخری نویدن کہ یہ آپ انگریزیت سے باہر نکلیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹیلی ویزن کم سے کم دے گا کیونکہ یہ ٹیلی ویزن ہے یہ روز آپ کو الٹی الٹی باتیں سکھاتا ہے میں سکھا رہا ہوں کالگیٹ مت خریدے ٹیلی ویزن روز کہہ گا کالگیٹی خریدے اور دن میں پچاس بار کہہ گا سو بار کہہ گا میں کہہ رہا ہوں بیدیشی کمپنی کا مال مت خریدے ٹیلی ویزن روز دن میں پچاس سو بار کہہ گا کہ یہی خرید ہے اور یہ جس کو آپ ٹیلی ویزن کہتے ہیں اس کو میں ایڈی ایک باکس کہتا کیوں ہے یہ ایڈی ایک باکس کیونکہ یہ ایڈی ایک بناتا ہے پھر ادھارے دیکھئے ٹیلی ویزن پہ ایک جاہرات آتا ہے کیا کہتے ہیں ہاں میں کامپلان گھر پھر ایک بیٹی کہتی ہے ہاں میں کامپلان گھر اس کا معنی کہہ میں کامپلان کا بیٹا ہوں اور میں کامپلان کی بیٹی ہوں اور کامپلان کیا ہے ٹنکا دکھتا اب آپ بتائیے ٹنکا دکھتا کے بھی دیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں ہنگرد پرسنٹ ٹیڈی او سٹی چاہاں دکھاتا ہے ٹیلی ویزن لائف باہ جہاں تندرستی ہے وہاں اب آپ بتائیے کہ تندرستی لائف کو ایسے آتی ہے تو بھوجن کیوں کرتے ہیں آس سے بھوجن کرنا چھوڑیے پرے کے ایک لائف باہ خریب لیجائے اور دن میں دددس بار لگا لیے سب کی تندرستی بنیے چاہاں ایڈیو سٹی دکھاتے ہیں کہ ایک فٹبول کھلالی ہے جو دنہ لائف باہ لگا کے فٹبول کھلنے جاتا ہے تو گر پڑتا پھر لائف باہ لگا کے جو فٹبول کھلنے جاتا ہے تو دنہ بول مارے واپس نہیں لوتا تو میں سوچتا ہوں لائف باہ لگا کے اتنا اچھا کھلاری کوئی ہو سکتا ہے تو ان سب کھلاریوں کو اولمپک میں بھیجنا چاہیے کیونکہ ہندوستان کی فٹبول کھلنے جو اولمپک میں جاتی ہے تو کھلالی فانگ رامن میں باہر ہو جاتی ہے اس دن میں سوچتا ہوں کہ ہندوستان کی سرکار نے ایک ایک کھلاری کو لائف باہ کا ایک ایک پیکٹ دیا ہوتا تو دس بارے گولڈ میڈلٹ آئی جاتے کم سے کم ہندرڈ پرسنٹ ایڈیو سٹی ہے اس ایڈیو سٹی کا ایک ادھارہ نور دیکھئے کولیوزم کے دکھاتے ہیں کولیویٹ کا دکھاتے ہیں کیسے دکھاتے ہیں دو کتی پتنے ساتھ ساتھ چل رہا تھوڑی در کے دار پتنے ہی موں پھر لیتی اور اپنی سہیلی سے کہتی ہے کیسے کہوں ان کی سانس میں بدبو آتی ہے تو اس کی سہیلی کہتی ہے سانس میں بدبو چل گے رہے ساتھ دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہرے کولگیوٹ کا سر اچھا چھکر تو اپنایا نہیں سانس میں بدبو تو آئے گی تو ان کے گھر میں کولگیوٹ آ جاتا ہے ان کے مستر جن کی سانس میں بدبو آتی ہے وہ کولگیوٹ رہ کرتے ہیں کولگیوٹ رہ کرنے کے بعد دکھاتے ہیں ان کی پتنی ان کے نزدیک آ جاتی ہے اور نیچے ایک لائن لکھتے ہیں دوڑیاں نزدیکیاں بنیں جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو پتنی پتنی اگر کولگیوٹ نہیں کریں گے تو دور دور رہیں گے کولگیوٹ کریں گے تب ہی نزدیک آئیں گے اب آپ بتائیے بھارتی یا سنسکرتی میں کہتے ہیں کہ پتنی پتنی کا رشتہ پرس پر پریل پرس پر وشلاس پرس پر سمبھال پھٹکا ہوتا اب یہ ایگل اگرپس کر رہا ہے نہیں کولگیوٹ پیسٹ پر ٹکا ہوا اس لیے یہ ایڈیٹ ڈاکس ہے اور یہ ایڈیٹ ڈاکس کیوں ہیں ابھی آپ نے کہا کہ انجھے یاد آگیا ایک دیگیاپن آتا ہے ٹیلیویزن پر گھر کی بڑے شان پرسی کی جنے جان پرسی کی جان جلانے میں پتہ کیسے بھلا اس کی کمیج میری کمیج سے سفید کیسے ہماری پوری زندگی اسی میں گھنچک کر ہو گئی کہ بھلا اس کی کمیج میری کمیج سے سفید کیسے گیا ہو گیا بنتا بھار بھارتی اسمسکٹی اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ٹیلیویزن دیکھنا کم سے کم کریے اور اس لیے بھی کہ یہ جو ٹیلیویزن ہے یہ ہمارے دوش میں نہ صرف ایڈیو ستی فیلا رہا ہے بلکہ بھارت سرکار نے جب سے یہ جی ٹی وی سی این این ایٹی این اسٹار تیگی پرائیم اسٹار پرائیم اسپورس تمام ویدیشی کمپنیوں کو کھلی چھوٹ دے دی ہے ہندوستان میں وہ دکھا کیا رہے ہیں آپ کے بچوں کو وہ سب دکھا رہے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے آپ کے بچے بیٹھتے ہیں ایٹی این پر رات دن گانے سنتے ہیں کیا گانے سناتے ہیں چھوڑی کے پیچھے کیا ہے چیز بڑی ہے مست مست اب آپ بتائیے کہ آپ کا تین سال کا بچہ چار سال کی بیٹی پاک سال کے بچے روج روج ایسے ہی گانے سنیں اور روج روج ایسی ہی چیزیں دیکھیں تو براہ سوچئے کہ وہ کیا بنیں گے کیونکہ دنیا بھر کے لگ جانے کی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بچے جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں وہی کرتے ہیں تو رات دن آپ کے بچے اگر ایسے ہی گندے گندے گیٹ سنیں گے ایسے ہی گندے گندے سیریل دیکھیں گے جب آپ بتائیے تو صحیح کہ تیلیوزم کے سیریلز کیسے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ایک سیریل آتا ہے شانتی کوئی کہتا ہے آتا ہے سواب مان کوئی کہتا ہے آتا ہے بنے گی اپنی بات ان سب نے کیا دکھاتے ہیں ہر ایک سیریل میں ایک ہی تھیم ہے ایکسٹرامیریٹل ریلیشنز کیا دکھا رہے ہیں شانتی میں شادی کے پہلے بچے پہلے ہوگئے اور شادی کیا کر رہا ہے ایک بار ایک سے دوسرے بار دوسرے سے تیسرے بار تیسرے سے چوتھے بار چوتھے سے مانے ایسے بدلتے ہیں جیسے کمیچ بدلتے ہیں یہ یورپ میں تو ہو سکتا ہندوستان میں یہ نہیں چلتا اور آپ کے بچے اگر یہی سب دیکھیں گے کبھی کبھی تو میں در پیدا کرتا آپ جب آپ سوچئے کہ ہم پانچ میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے اور جس پرہ کے بچے ہیں دیکھ دیکھ کر اگر ہم پانچ آپ کے بچے بھی ویسے ہی ہو گئے تو آپ صرف پیٹیں گے ایک دن اپنے کیوں جانتے ہیں کیوں اس کا ایک کارن ہے وہ جو بچے ہوتے ہیں یہ جب سیکھتے ہیں کسی چیز کو تو اس کی ایک خاص طریقی پکریہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے بچوں کو سب سے زیادہ سیکھ اگر دینی ہو تو ان کو اچھی اچھی کہانیاں سنانی چاہیے کہانیوں کا بچوں کے من پر جو اثر ہوتا ہے وہ پوری جندگی رہتا خوط ادھارن میں اکثر دیتا ہوں مانکمہ گاندی کا مانکمہ گاندی جب چھوٹے تھے بچپن میں مہنداز کرمچن گاندی تھے تو ایک دن وہ حریش چندر کا ناٹک دیکھنے گئے حریش چندر کا ناٹک دیکھنے سے پہلے ان کی ماں نے ان کو حریش چندر کی کہانی سنائی ایک بار نہیں کئی بار تو ایک دن ان کے گانگ میں پور بندر میں حریش چندر کا ناٹک دکھانے والی کمپنی آئی تو اس ناٹک کمپنی نے حریش چندر کا ناٹک دکھایا گاندی جی وہ ناٹک دیکھ کر لاتے تو اپنی ماں کے سامنے انہوں نے دو سنکل پلی کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور آج کے بعد کبھی بھی ہنسا نہیں کروں گا آجیباً اہنسا اور سبت کے راستے پر چلوں گا ہر اس شنگر کی کہانی اور ناٹک دیکھ کر مرحمداز کرمچن گاندی نام کا والد مہاتمہ گاندی ہو گیا تو جب آپ سوچئے کشاندی